پاکستان جو ہے وہ اب دار الخلافہ بنتا جا رہا ہے شوگر کے پیشنٹس کا تو سر یہ شوگر کے آنکھوں کے اوپر کیا اثرات ہو سکتے ہیں سر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس طرح ہے کہ جی شوگر جو ہے سر سے پاؤں تک کی خون کی نالیوں کے پر اثر کرتی ہے اور خون کی نالیاں جو ہیں وہ جگہ جگہ سے کمزور ہو جاتی ہیں لیک کرنا شروع کر دیتی ہیں اور کیونکہ خون کے ذریعے ہی آکسیجن پہنچنی ہوتی ہر جگہ جو کہ غزائیت ہے ہر ٹیشو کی ہر آرگن کی اور اس کے بغیر کوئی بھی آرگن زندہ نہیں رہ سکتا تو پھر یہ آنکھوں کو کیڈنیز کو ہارڈ کو برین کو پیروں کی انگلیاں ہاتھوں کی انگلیاں ان کو متحصر کرتی ہے تو اس میں ایسے ہوتا کہ آنکھوں کے پردوں کے پر بھی بہت باریک شریانیں ہوتی ہیں خون کی نالیاں ہوتی ہیں وہ لیک کرنے لگ جاتی ہیں اور چکنائی رتوبتیں اور سکریشنز جینا آنک کے پردے پر جمنا شروع ہو جاتی ہیں اور جب وہ جمنا شروع ہو جاتی ہیں تو آہستہ آہستہ کر کے پیشنٹ کی نظر میں خرابی بیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے جب وہ زیادہ کمزور ہو جاتی ہیں تو پھر اچانک کسی دن ان میں سے بلیڈنگ ہو جاتی ہے اس کمزور نالی میں سے کیونکہ اکثر شوگر کے مریضوں کو بلیڈ پیشر بھی ہوتا ہے تو اب اگر کمزور نالی اور اوپر سے اس کا بلیڈ پیشر شوٹ کر گیا ہے تو لیکیج تو پھر ہو نہیں ہے تو جب وہ لیکیج ہو جاتی ہے تو اگدم سے پیشنٹ کی آنکھ کے آگے نظر کے آگے کالا پردہ آ جاتا ہے پیشنٹ کو ایسے لگتا ہے جیسے کالا پردہ آ گیا اور یہ لفظ استعمال کرتے ہیں مریض کے ڈاکٹر صاحب اس طرح لگا ہے جیسے کالا پردہ گر گیا آنکھ کے آگے تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے اور اس آنکھ سے نظر آنا بند ہو جاتا ہے اور یہ چیز دونوں آنکھوں میں بیک بک چل رہی ہوتی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک آنکھ میں تھوڑا کم ہو تھوڑی زیادہ ہو سر یہ کتنی دیر کا پروسس ہے اگر آپ کو شگر ہوئی ہے تو کتنی دیر لگتی ہے یہ سارا پروسس کمپلیٹ ہونے میں جی اس طرح ہے کہ یہ شگر کے پہلے پانچ سال ہے نا وہ سمجھ لیں ہنیمون پیریڈ ہے کہ مریض اس وقت کوئی تیارت کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے اور کھا رہا ہے پی رہا ہے کوئی شگر کی پریز نہیں کر رہا دوائی نہیں لے رہا ایکسرسائز نہیں کر رہا اور شگر انکنٹرول چل رہی ہے تو دو تین چار میکسیمم پانچ سال تک گزر سکتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی پہلے سے صحت کیا ہے اگر وہ ہنڈر پرسن فٹ تھا اور ابھی اتنا بڑا نہیں ہے کمزور نہیں ہے تو اس کے اوپر پانچ سال تک ہو سکتا کوئی اثرات نہ ہو اور میں نے ایسے بھی مریض بھی دیکھے ہیں جن کی ہسری شگر کی صرف تین سال یا چار سال ہے اور ان کی آنکھ کے پردے پہ بے شمار اثرات آلڈی ہوئے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ پیشنٹ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ اس کو شگر ہے کئی سال تک اور وہ لا علم رہا اس لئے اس نے کوئی علاج بھی نہیں کیا پھر جب پتہ چلا تو علاج کرنا شروع کیا پھر علاج میں بھی اس طرح سے تھا کہ کبھی دوائی کھالی کبھی نہ کھائی کبھی پریز کر لیا کبھی نہ کیا اس طرح کرتے کرتے پچیدگیاں شروع ہو گئیں اور پھر جب پچیدگیاں ہوئیں نظر خرابی ہوئی پھر وہ ہمارے پاس آگئے کہ جی میری آنکھوں کا علاج کریں تو وہ کافی لیٹ ہو جاتا ہے پھر اس وقت تک دوسر اس میں کیا سٹیجز ہیں کہ کس سٹیج پہ پیشنٹ آئے تو اس کا جو ہے وہ آپ قابلے اس کو علاج سمجھتے ہیں دیکھیں جی ایز ای ڈاکٹر ہماری ٹریننگ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے جس طرح زندگی کے لحاظ سے یہ کہا جاتا ہے کہ مریض کی آخری سانس سکھ آپ نے جنگ لڑنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ پیشنٹ کو بچائیں اسی طرح جب تک پیشنٹ کی آنکھ میں روشنی بھی نظر آ رہی ہے اگر اس سے زیادہ اس کو نہیں بھی نظر آ رہا ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم اس کا علاج کریں لیکن جتنا پیشنٹ ارلی سٹیج بھی آ جائے اس کو گائیڈ کیا جا سکتا ہے اس کو فالو اپ پر رکھا جا سکتا ہے اس کو مانیٹر کیا جا سکتا ہے اس کے علاج شروع کیا جا سکتے ہیں دوائیوں کی مدد سے بھی لیزر کی مدد سے بھی اور آپریشن کی مدد سے بھی اور اب کچھ سالوں سے انجیکشن آ گئے ہیں اس طرح کے جن انجیکشن کی مدد سے جو رسیوی نالیاں ہیں جو رتوبتیں جمع ہو رہی ہیں جو چکنائی جمع ہو رہی ہے اس کو صاف کیا جا سکتا ہے وہ انجیکشن آنکھ میں لگایا جاتا ہے تکلیف دے بلکل نہیں ہوتا سن کر کے لگایا جاتا ہے جس سے وہ جو دنوں میں وہ چیز جو پہلے مہینوں سالوں میں دوائیوں سے ہوتی تھی وہ انجیکشن کی مدد سے دنوں میں وہ صاف ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پیشنٹ کی ویجن بچائی بھی جا سکتی ہے اور بہتر بھی جا سکتی ہے دوسرے اس میں شگر کے پیشنٹس کو کیا کیا احتیاطی تدابیر لینی چاہیے کہ تاکہ وہ اسٹیج تک پہنچے ہی نا جی سب سے پہلے تو جی یہ ہے کہ شگر کا کنٹرول اب شگر کے کنٹرول کے لیے تین چیزیں ہیں سب سے پہلے ہیں غذا کا کنٹرول دوسرے نمبر پہ ہے دوائی اور تیسرے نمبر پہ ہے ایکسرسائز یہ پیشنٹ جو اپنی زندگی میں شگر ایک بسیکلی لائف سٹائل ڈیزیز ہے اگر آپ اپنی لائف سٹائل کو چینج کر لیں اور اس کو پوزیٹیف کر لیں تو پھر شگر کا کنٹرول کرنا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے صرف آپ کو اپنا موں بند کرنا پڑتا ہے میٹھے سے چکنائی سے اور ایسی چیزوں سے جو لوگ سارا دن کھاتے رہتے ہیں بغیر کسی وقفے کے کھاتے رہتے ہیں وہ پھر اس کے بہت جلدی شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی باڈی کو وقفہ ملتا ہی نہیں ہے کہ وہ ریکاور ہو سکے انسلین کتنی لب لبا بنائے گا ادھر سے آپ کھا رہے ہیں انسلین ریلیز ہوئی گھنٹے بعد آپ پھر کھا رہے ہیں پھر انسلین ریلیز ہوئی کرتے 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 وہ جو انسلین کے سیل ہیں وہ اگزاوسٹ ہو جاتے ہیں وہ انسلین بنانی بند کر دیتے ہیں اور پیشنٹ کو شگر ہو جاتی ہے جس کو ضیابتیز کہتے ہیں وہ ہو جاتی ہے تو اس لیے سب سے پہلے تو خوراک کا پرہیز ہے واک ہے اور ایکسسائز ہے دو چیزیں اگر کر کے پیشنٹ کا شگر کنٹرول ہو جائے تو پھر اس کو دوائی کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن کچھ پیشنٹ ایسے آتے ہیں کہ بہت ہائی لیول پر شگر ہوتی ہے تو ان کو شروع دن سے دوائی کی ضرورت ہوتی ہے اور جتنا پیشنٹ یانگ ہوتا ہے اس کو انسلین کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو اس کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں شگر کی ایک ٹائپ ون اور ایک ٹائپ ٹو ہے ٹائپ ون ریلیٹیبی چالیس سال کی عمر تک کے لوگوں کو ہوتی ہی یانگ لوگوں کو اور جو ٹائپ ٹو ہے وہ چالیس کے بعد ہوتی ہے ٹائپ ون کے مریضوں کو اکثر انسلین لینی پڑتی ہے کنٹرول کرنے کے لیے کیونکہ ان کی انسلین ہی نہیں بن رہی ہوتی ان کا جو لب لب ہے اس سے انسلین ہی بن رہی ہوتی ٹائپ ٹو کے مریضوں میں یہ ہوتا ہے کہ انسلین بن رہی ہوتی ہے لیکن وہ سیلز کے اوپر ٹیشیوز کے اوپر آرگنز کے اوپر اثر نہیں کر رہی ہوتی ان کو پھر دوائی کی ضرورت ہے اور پریز اور ایکسرسائز کی ضرورت ہے پریز اور ایکسرسائز دونوں گروپوں کو چاہیے یہ بنیادی تین چیزیں ہیں اگر مریض اس پر عمل کرے تو نہ اس کی آنکھوں کو کچھ ہوگا نہ گردوں کو کچھ ہوگا نہ ہارٹ کو کچھ ہوگا نہ برین کو کچھ ہوگا صرف ہماری جو آڈینس ہے وہ عام جو لوگ ہیں ان کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ شوگر جو ہے یہ ہماری آنکھوں کے اوپر ایفیکٹ کرنا شروع کر دی اس کی ابتدائی علامات کیا ہو سکتی ہیں دیکھیں جی اس کا جو بڑا آسان سا طریقہ ہے وہ گو کہ ہمارے ملک میں نہیں ہوتا لیکن جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ یہ اقاعدہ اس کی پریٹس ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو آنکھیں چیک ہوتی سکول جاتا ہے تو پانچ سال کی عمر میں آنکھیں چیک ہوتی ہائی سکول جاتا ہے تو تیرہ چودہ سال کی عمر میں آنکھیں چیک ہوتی یونیورسٹی جاتا ہے تو پورا باڈی کا چیک اپ ہوتا ہے پھر چالیس سال کی عمر میں چیک اپ ہوتا ہے اور پھر ہر سال چیک اپ ہوتا ہے یہ ویسٹ کا معاملہ ہے ہمارے ہاں تو صرف آرمی میں جانا ہو تو آپ کی آنکھیں چیک ہوتی ہیں ہمارے ہاں تو جب بیماری بڑھ جاتی ہے تو ہم گھر سے نکلتے ہیں علاج کے لیے ہم پریزی طور پر یا اتیاتی طور پر تو کوئی کام کرتے نہیں ہیں اور پرائیمری کیئر ہماری ہے نہیں ہم سیدھے ترشری کیئر پر جاتے ہیں بیماری کا علاج کرتے ہیں بیماری کی روک تھام کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں بن سکا تو اس لیے شوگر کے مریض کے جو پہلے پانچ سال ہیں اس میں اس کو ہر سال اپنی آنکھوں کا مہینہ کروانا ہے چاہے اس کو کوئی علامت ہے یا نہیں ہے کوئی تکلیف ہے یا نہیں ہے کیونکہ شروع میں اس کی کوئی علامت نہیں ہوتی چھوٹے چھوٹے خون کے ذرے آنے شروع ہو جاتے ہیں آنکھ کے پردے پہ لیکے جگہ جگہ سے شروع ہو جاتی لیکن پیشنٹ کی نظر میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا اس لیے اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میری آنکھیں کمزور ہو رہی ہیں اس لیے ہر سال میں چیک کر آئیں پانچ سال کے بعد وہ ہر شے منہ کے بعد چیک کر آئیں گے اور جب ان کو شوگر کی آنکھوں کی بیماری جس کو ہماری زبان میں ریٹنوپیتھی کہتے ہیں ڈائیبیٹک ریٹنوپیتھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اگر وہ ہو جائے تو پھر اس کا شیڈیول جو ہے وہ ڈاکٹر دیں گے جو ان کے آئیس فیشلسٹ ہوں گے اور یہ یاد رکھیں کہ مستند آئیس فیشلسٹ کے پاس جانا ضروری ہے یہ کام آپٹیشن کی شاپ سے یا ایسی جگہوں سے نہیں ہو سکتا جن کے پاس اس کی نالج نہیں ہے ٹریننگ نہیں ہے یا ایکپمنٹ نہیں ہے اس کے بغیر یہ ڈائیگنوز نہیں ہوتی نہ اس کا علاج ہوتا ہے تو کالیفائیڈ آفترمولوجس یہاں آنکھوں کے جو سرجن ہیں یا داکٹر ہیں مستند جو ڈاکٹر ہیں آپ کو ان سے چیک اپ کروانے ہیں جی بلکل کیونکہ ان کے پاس نالج ہے سکل ہے اور ان کے پاس ایکپمنٹ ہے تو وہ جب تک یہ چیزیں نہ ہو ان کا چیک اپ پاسی بل نہیں ہے بہت شکل گیا سر بڑی مرمانی